السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ایک زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو ہے ریسٹرینٹ میں بہت زیادہ سپیشل ڈیش شیک ہوتی ہے وہ ہے کباب جی کباب کی ریسپی وہ بھی ہانڈی کباب کی ریسپی بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت زبردست اس کی ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی زبردست ہے ان کباب کو گریوی کے ساتھ سرپ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت زبردست ہوتی ہے چلیں جی چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف کس میں میں کیا کیا چیز سائی ہیں جی سب سے پہلے میں نے لیا یہاں پہ بیف کا کیمہ اور اس کے اندر جوتا ہے فیٹ شاپ کے پر خودی جتنا مکس کرتے ہیں وہ اس کی کانٹیٹی فیٹ کے حساب سے ایک لے لیں گے پیاز میڈیم سائز کا چار سے پانچ سبز ملچے سوکا دنیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون سونف اور دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیس چاہیے اب جی اندر ہمیں مسالوں میں چاہیے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹیبل سپون اجوائن اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون نمک کا ایک انڈا شامل کریں گے اس میں اب جی کیمہ کے لئے مسالہ ریڈی کریں گے جو اس کے کباب کے لئے ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیں گے اس کی سلائسیز کر لیں گے اب اس میں چار سے پانچ عدد سبز میچیں شامل کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے چوپ کر لیں اس کو اچھی طریقے سے اب اس میں جامل کریں گے ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا سابت ایک ٹی سپون سونف کا اور دو ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ ان کو شامل کر کے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو بھی چوپ کر لیں گے پیسٹ بنا لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب جی اس کا دیکھیں پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ سوفٹ ٹیکچر نہیں ہے اس میں چوپر میں میں نے بلینڈ کیا ہے اب اس کو جو ہے اب نکال لیں گے اب آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں موسیقی لیں گے اس میں ہلکا سا سائٹ پر پانی تھا پیانس کا وہ میں نے پلیٹ سے ہی ڈرین کر دیا تھا بالکل تھوڑا سا تھا اور اب اس مکچر کو شامل کریں گے کیمے کے اندر اب اس مکچر کے اندر سارے مسالے جتنے بھی ہیں ان سب کو شامل کر دیں گے اب ایک انڈا شامل کریں گے انڈا ہم نے لازمی شامل کرنا ہے انڈے سے بائنڈنگ بہت زبردست ہوگی جس سے ہمارے بلکل بھی جو کباب ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں کچھ لوگ اس کے اندر شامل کرتے ہیں بریڈ کے سلائسیز اور یا تو بھنے وے چنوں کا پاودر یا بیسن میں اس میں ایسا کچھ بھی شامل نہیں کروں گی اور دیکھئے گا میرے کباب جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ بہت زبردست بنیں گے انڈا بہت زبردست بائنڈنگ کرتا ہے انڈا آپ نے سکپ نہیں کرنا باقی سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے منیج کر سکتے ہیں زیادہ یا کم کر سکتے ہیں مکسچر دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوشک ہے اب اس کو ریسٹ پر رکھیں گے بیس منٹ کے لئے اب دوسری سائٹ پر گریوی کے لئے جو ہے وہ انگریڈنس لے لیتے ہیں پیاز ایک میڈیم سائز کا لیسن ادھر کا ایک ٹی سپون اور دو ٹیماتر کا پیسٹ اب پین میں سب سے پہلے آئل گرم کرنا ہے تھنڈے آئل میں پیاز نہیں ڈالنا ہلکا سا آئل کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ بھی ہٹ اپ نہیں کرنا کہ ڈالتے ہی پیاز جل جائے نورمل سا اس کو گرم کرنا ہے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاز پیاز کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے بھوننا ہے سلائٹلی پینک یا گولڈن ہونا چاہیے کلر وائٹ پیاز جوتا ہے وہ جلدی گولڈن ہو جاتا ہے اور جو ریڈ پیاز ہوتا ہے وہ پینکش سا ہو جاتا ہے اب جی میرا پیاز سوڑا سا فرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون لہسن ادرک کا پیس شامل کیا ہے ایک ٹی سپون اس لیے لیا ہے کہ دو ٹی سپون آلڈی کیمے میں بھی ہم نے شامل کیا تھا تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ رچ نہ ہو جائے اس لیے صرف یہ گریوی میں ٹیسٹ لانے کے لیے ایک ٹی سپون شامل کریں گے اب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر دو ٹیماتر کی پیس شامل کر دیں گے یہاں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے پیاز کو بھی بلینڈ کر کے اچھے سے اس کی پیس بنا کے پیس بنا کے شامل کر سکتے ہیں اس سے جلدی مسالہ بھون جاتا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے دو کپ پانی کا اچھی طرح سے جو ہے نا مسالہ بھوننا چاہیے پیاز جو ہے وہ اچھے لیکے سے گلنے چاہیے نرم ہونے چاہیے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون شامل کیا ہے لال مرچوں کا پاودر ایک ٹی سپون شامل کیا ہے اس میں حلدی کا اور ایک ٹی سپون نمک کا یہاں پہ مسالہ کی کانٹیٹی آپ نے بہت حساب سے ڈال لی ہے کیونکہ کباب کے اندر بھی ہم نے مسالے پورے رکھے ہیں فل اس میں جو ہے وہ کانٹیٹی رکھی ہے ہاف کے جی کے ساب سے اب جی دس منٹ بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھا تھا اکیما اب اس کے اندر ایک مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں ٹیسٹ آ گیا ہے مسالوں کے اندر اور دیکھیں اس کو موو کرنے سے کہیں پہ بھی کسی کا مسالے کا یا پیاز کا پانی وغیرہ نہیں ہے بلکل خوشک جو ہے وہ ہمارا بیٹر بنائے انگریڈنس کو ایز ایز فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بھی کباب بہت زبردس بنیں گے اب ان کو تھوڑا تھوڑا مکسر لے کے کباب کی شیپ دے لینے ہیں بہت زیادہ موٹے نہیں رکھنے ہیں تھوڑے سے لمبائی کے رکھ کو زیادہ موٹے رکھنے سے یہ ہوگا کہ جب کباب کے اندر سے پانی خوشک ہوتا ہے تو وہ پھول جاتے ہیں تھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں تو یہ اور موٹے ہو جائیں گے اور چانسز ہوں گے کہ اندر سے جو کیمہ ہے وہ کچھا رہ سکتا ہے آپ نے درمیانے سائز کی اس کی موٹائی رکھنی ہے بہت زیادہ موٹے نہیں اور بہت زیادہ پتلے نہیں اگر زیادہ پتلے ہوں گے تو ان کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہ جی میں نے سارے کباب ریڈی کر لی ہیں پری ہیٹ پین کے اندر پری ہیٹ بھی اتنا کہ بس نومل ہیٹ ہو بہت زیادہ گرم نہیں صرف اس کا اپنے سٹو وون کرنا ہے اور اس کے اندر آئل ڈالنا ہے اتنی ہی سیکنڈز میں جتنا پین گرم ہوگا اس سے زیادہ آپ نے پین گرم نہیں کرنا ایک کے کر کے کباب آئل میں رکھتے جائیں اس کے ببل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پین بہت زیادہ گرم نہیں ہے زیادہ آئل گرم ہوگا تو آپ کے کباب یا تو ایک دم سے ریڈ ہو جائیں گے جل جائیں گے اندر سے اچھے طریقے سے کپ نہیں ہوں گے یہ نارمل سی ہیٹ ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ ہے میڈیم بھی نہیں ہے یہ لو ٹو میڈیم ہیٹ کے اوپر آپ نے ان کباب کو فرائی کرنا ہے بار بار ان کو پلٹنا نہیں ہے تین سے چار منٹ جب آپ کی ایک سائٹ کو ہو جائیں گے تب آپ نے ان کو ایک کے کر کے پلٹنا ہے کیونکہ یہ بیف ہے بیف کو فرائی ہونے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ جلدی بے شک کیمہ ہے لیکن اتنی بھی جلدی یہ فرائی نہیں ہوتا سلولی سلولی نارمل میڈیم ہیٹ پہ اس کو اپنے فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے جب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی اچھے طریقے سے نیچے سے بھی فرائی ہو چکا ہے اب اس کے پریس کیا ہے اور بلکل بھی اس کے اندر سے مینس کا کوئی پانی نہیں ہے کوئی جوس نہیں ہے صرف آئیل ہے یہ دیکھیں پریس کیا اچھے طریقے سے وہ جو پانی کے بابلز آتے ہیں وہ بھی نہیں آرہے ہیں نارمل ہیٹ پہ ہی امنی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ بلکل بھی دیکھیں کباب نہیں ٹوٹے ہیں جیسے جیسے فرائی ہوتے جائیں آپ پچھلا بیچ نکالتے جائیں اور مزید اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں ہیٹ آپ نے نہیں چھیڑنی ہے ہیٹ آپ نے سیم ایز ایز ہی رکھنی ہے بلکل بھی میں بار بار ان کو نہیں پلٹ رہی ہوں تین سے چار منٹ ایک کا ہونے کے بعد دوسری سائٹ پہ اس کو ٹرن کیا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے سارے کباب فرائی ہو چکے ہیں اور کوئی بھی نہیں ٹوٹا بہت زبردست اب دوسری سائٹ پہ مسالہ چیک کر لیں گے مسالے میں ابھی پانی ہے اور ابھی اس کا جو پیاز ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے میش نہیں ہوا پیاز کی یہ شورٹی ہونی چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے میش ہونا چاہیے کھڑا کھڑا پیاز بلکل بھی نہیں رکھنا پانی ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پیاز اچھی طرح سے گل جائے اور نرم ہو جائے اب یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں مسالے کو اور مسالہ بھی ماشاءاللہ زبردست قسم کا جو ہے وہ پیاز گل چکا ہے اب اس کو بھونیں گے تاکہ اس میں سے آئل بھی نکل آئے اور بیچ میں جو تھوڑا تھوڑا سا پیاز کھڑا کھڑا ہے یہ بھی اچھے سے میش ہو جائے اچھی طرح سے مسالے کو بھوننا ہے اب جی مسالہ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا بھون چکا ہے اس کے اندر سے آئل بھی دیکھ سکتے ہیں آئل بھی نکل آیا ہے اور پیاز بھی بہت زبردست قسم کا میش ہو چکا ہے سارے مسالے ایک ساتھ بلینڈ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جو ہے دو سے تین کپ پانی کے شامل کریں گے اتنا پانی آپ نے شامل کرنا ہے کہ کباب جو ہیں وہ ڈپ ہو جائیں کباب کے بالکل اوپر اوپر تک نہ پانی آئے اتنا بس کہ کباب ڈپ ہو جائیں سارے کباب کو اس میں شامل کر دیں گے شوربے میں کباب کو اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ کباب اچھی طرح پک کے سوفٹ ہو جائیں فرائی کرنے سے تھوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں جیسے کوفتے بناتے ہیں اسی طرح ہی کباب کو بھی رکھیں گے اس کے اندر شوربے کے اندر پانی کے اندر تاکہ یہ اس کے اندر اچھا سا مسالہ بھی رچ جائے اور کباب بھی نرم ہو جائیں ان کو اس کے اندر پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اچھے طریقے سے پانی کو خوشک ہونے میں اور اس کو پکنے میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے لیکن اس میں سپون جو ہے وہ بلکل سے گھما گھما کے نہیں چلانا بس ہلکا سا تاکہ اس کی پانی کی اس کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا ہے صرف اتنا ہی آپ نے چیک کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے چمچ بار بار مکس نہیں کرنا اب دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ سموک کے لیے کوئلہ لے لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے میرے پاس پھلحال فوائل پیپر موجود نہیں تھا تو اس میں ایک سپون رکھیں گے اور دوسری سائٹ سے کوئلے کو اٹھا کے احتیاط سے سپون کے اندر رکھ دیں گے یہ آلٹرنیٹ ہے اگر آپ کے پاس فوائل پیپر موجود نہیں ہے تو آپ اس طرح سے یا کوئی چھوٹا باؤل سٹیل کا باؤل لے لیں چھوٹا سا اس کے اندر رکھ لیں یا سپون کے اندر رکھ کے اس کے اوپر ایک ڈراب جو ہے وہ آئل کا ڈال دیں آئل سے دھوا جو ہے وہ بہت اچھا نکلتا ہے بہت زبردست قسم کا اب اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے کور کریں گے تاکہ اچھے سی سموک آجے کباب کے اندر اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست اور خوشبو بہت زبردست ہے اب جی ریموو کر لیں گے کوئل کو اور اس کو یہاں سے ڈیش آؤٹ کریں گے زبردست سی لک کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گریوی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آپ اس ڈیش کو ضرور ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ڈیش ہے ریسٹرائنٹس میں بہت زیادہ فیمس ہے یہ ڈیش آپ اس کو ریسپی کو ایز ڈرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست لگے گی بہت بہت پسند آئے گی اس کو لائک کیجئے تھینکس فور واشنگ اللہ آپ